اگر آپ دیکھ رہے ہیں زہیر احمد ناظرین سب کو عید مبارک امید ہے آپ کی عید اچھی گزر رہی ہوگی عید کے بعد عمومی طور پہ ہم ہمارا جو اپنا پلان ہوتا تھا آپ لوگوں کا بھی پلان ہوتا ہوگا ظاہر ہے تفریق کرنے کا تو کسی کوئی ایک زمانہ تھا جس وقت ہم سینمہ اوپے جا کے فلمیں دیکھتے تھے اور سینمہ وہ والے تھے جو آج والے نہیں ہیں ابھی بھی فلمیں آئی ہوئی ہیں ابھی بھی آج لوگ آپ پلان کر رہے ہوں گے فلم دیکھنے کے لیے لیکن سینپیکس اور جو ملٹی پلیکس آئی ہے سکرین اس پہ لیکن ایک زمانہ تھا جس وقت یہ آن لائن بوگنگ والا فینومینا بھی نہیں تھا اور جو یہ لائنیں کتاریں لگتی ہیں بنتی ہیں اس کا بھی فینومینا نہیں تھا یہ رات کو ڈائی تین بجے چار بجے جو شو چلتے ہیں اس کا بھی فینومینا نہیں تھا پرانی نوستیلجک میموریز جو ہے سینماوں کے حوالے سے ہم اس کو ذکر کریں گے اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے آج ہم کھڑے ہوئے ہیں ایک ایسے سینما پہ جہاں پہ ہم لوگوں نے ہم کا مطلب ابھی میں آپ کو بتاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کون کون موجود ہیں لیکن جہاں پر ہم لوگوں نے کافی ساری فلمیں دیکھی جو کبھی عید کے اوپر دیکھی کبھی سکول سے پھٹ کے دیکھی کبھی فلم دیکھنے کے بعد مار پڑتی تھی اور یہ وہ سینما ہے موٹی میل سینما جو بی رول میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا جس کی ہم اولیڈی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جو آپ لوگوں نے بڑی پسند بھی کی تھی ہمارے ساتھ آج جو نوستیلجک میموریز کے ساتھ موجود ہیں شبیر صاحب ہیں آپ ان کو پہلے دو دفعہ دیکھ چکے ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں ہم نے ایک ساتھ بہت زیادہ فلمیں دیکھی ہیں ہم نے نیفڈیک فلم سینما کا بنایا تھا وہ بھی اس کے علاوہ بھی ایک ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور اکثر میں ویڈیوز میں ان کا ذکر کرتا بھی رہتا ہوں دو تین دن پہلے بھی جو میں نے آپ کو امبیر مرگیڑ کا قصہ سنایا تھا فلموں والا جو چوری کر گیا ملہ چوری ہو نہیں کہنا چاہیے لیکن وہ جو فراؤڈ کر کے لے گئے تھے وہ شراثی کاڑی حوالے سے وہ تو یہ ساتھ تھے اس وقت دوسرے ہمارے بھائی ہیں آج پہلی دفعہ ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بھائی ہیں میرے نام جسنا زہیر ہے ان کا نام شبیر ہے تو ان کا نام تنویر ہے تنویر سب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے اور یہ بھی فلمیں دیکھنے کے لیے کیونکہ ہمارے جو پیرنٹس تھے انہوں نے ان کو گاؤں میں بھیجیا تھا گاؤں کچھ زیادہ دور نہیں تھا لیکن بارال گاؤں تھا لیکن وہ یہاں سے یہ فلمیں دیکھنے کے لیے گاؤں سے سپیشل یہاں آتے تھے یہاں ان دونوں کا آپس میں سنگم ہوتا تھا کیونکہ ہم نے تو کافی بعد میں فلمیں دیکھنے شروع کی تو ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کیا میموریز ہیں ساری اور خاص طور پر اس سینمے کے حوالے سے کیا کیا میموریز ہیں کچھ ہم آپ اپنی میموریز بھی بتائیں گے تو شروع کر لیتے ہیں شبیر صاحب سے شبیر صاحب ذرا بتائیے گا ویلکم آپ کو بھی عید مبارک بتائیے گا ذرا کہ اس سینمے پہ عید والے دن آپ کی کیا پلاننگ ہوتی تھی عید پر میں نے بہت زیادہ فلمیں دیکھی اور عید پر مجھے یاد ہے کہ آندھی اور طفان دیکھی خون اور پانی عید پہ آئی تھی بینکا کے چور آئی تھی آنگ کان کے شولے آئی تھی اور روپ کی رانی چوروں کا بادشاہ جان محمد صاحب کی جتنی فلمیں ہوتی تھی نا یہاں پہ ہم دیکھنے آئے کرتے تھے اور ہم تینوں بھائی آیا کرتے تھے دیکھنے کے لیے اور کئی بات ہم یہاں سے جاتے ریالٹو سن میں پہ ریالٹو سے جاتے سنگیت پہ سنگیت سے جاتے گلستان پہ تین چار شو اکٹھے دے دیکھ کے گھار جاتے تھے کہ مار تو ابو نے اتنی اتنی پڑھنی ہے ایک فلم دیکھ کے جائیں گے تب بھی ہمیں اتنی مار پڑھے گی میں اس مار کے اوپر بھی آتا ہوں یہ بڑے دلچسپ قصے ہیں لیکن تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آج یہاں پہ ہو کا عالم ہے ابھی فلم تو لگی ہوئی ہے ناظرین یہاں پہ فلم چل رہی ہے اید پرانی فلم ہے شان کی فلم لگی ہوئی ہے بھولا سے انہیں آ رہا ہے بی رول میں آپ کو نظر بھی آ جائے گا لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو یہاں پہ عالم ہوتا تھا خاص طور پر یہ جو پیچھے باکس آفیس آپ کو نظرہ آ رہا ہے اس پہ کیا تھا یہ یہاں پہ میں نے انیس سو ستر میں پہلی فلم دیکھی تھی جب میں پانچوی کلاس کا سٹوڈنٹ تھا تو انیس سو ستر میں سلاخی فلم میں نے دیکھی محمد علی صاحب کی وہ دسمبر کے اینڈ پہ آئی تھی اور انیس سو اٹھتر میں یہاں پہ سیلی فلم دیکھی جب میں آیا یہ کتنا بڑا گرونڈ ہے یہ فل ناظرین سے بھرا ہوا تھا یہ اور جس وقت یہاں پہ اتوار کا شو تھا بارش تھی سیلی فلم محمد علی صاحب کی جو آئی تھی انیس سو اٹھتر میں تو بارش تھی عامتہ سٹوڈنٹ تھے ہمیں ٹکٹ دے دیئے تھے لیڈی شو میں بھی لیکن یہاں پہ عورتوں نے نیچے بیٹھ کے فرش پہ فلمیں دیکھی تھی محمد علی صاحب کی اور یہ اتنا راش ہوتا تھا کہ ہم ٹکٹ لیتے تھے لینوں میں ڈنے کھاتے تھے اور کھڑکی کئی دفعہ ہوتا تھا کہ گلستان سینمے پہ بھی جب ٹکٹ نکالتے تھے وہ کھڑکی ٹوڑ گئی تھی اس کو کہتے تھے کھڑکی توڑ ہفتہ اخبار میں لکھا ہوتا ہے کہ کھڑکی توڑ ہفتہ جا رہا ہے وہ کیونکہ کھڑکی لوگوں نے نکال لی تھی اب کیا یہ راش یہ ممی ڈیڈی ہے سینمے میں ہو کا عالم ہوتا ہے جو سنی پیکسین میں اور وہاں پہ نہ کوئی شو شرابہ اور جب بھی یہ گانہ چلتے ہیں وہاں پہ رش تو ہے وہاں پہ رش ہے لیکن ان کی فلم تھی پہلی چکرباز میں نے جو پہلی فلم دیکھی تھی چیجنے کی سزا تھی اور شبیر صاحب نے جو پہلی فلم دیکھی تھی سارجنٹ تھی اس کے اتفاق سے تینوں میں آصف خان صاحب تھے اور چکرباز کا میں اکثر آپ کو ذکر بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا تھا تو تنویر صاحب جو تھے ان کی بھی کچھ یادے ہیں یہ بھی بتائیں گے اور خاص طور پر ان کے لیے تو زیادہ ایڈونچر تھا کیونکہ ان کو زیادہ زیادہ دور سہنا پڑتا تھا زیادہ بتائیے گے جی آپ کو ایڈ مبارک جی آپ کو ایڈ مبارک بہت شکریہ بڑی یادیں ہیں جی یہاں سے رمضان کے مینے میں ہم ایڈوانس بوکنگ کے لیے آئے کرتے تھے اور سب سے پہلے میں ذکر کرتا چلوں جو ہمارے شکشید صاحب اکثر ٹاک شو میں یہ ذکر کرتے ہیں منیلہ کی بجلیاں بنکار کے چور آنکان کے شولے اور یہ ساری فلمیں ہم نے یہی دیکھی ہیں میں خیال انہوں نے بیچ ساتھ ادھر ہی دیکھی ہوں گی اور اس میں یہ تھا کہ جب ہم یہاں آیا کرتے تھے اتنا رش ہوتا تھا ابھی تو دیکھیں یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں ہے اتنا رش کے ٹکٹ لینے کے لیے اکثر ہماری کمیز بھی کمیزیں اتار کے اور دو ستے اتار کے اوپر تھانکنا انہوں نے اس طرح کہا تھا مول ابھی تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو ایسا حال ہے کہ بس کیا مزہ ہی نہیں ہے تو گاؤں سے آپ کو آنے کے لیے آرام سے سارا ہوتا ہے وہ دن کمنس کا بھی ایشو ہوتا ہے تو کیا وہ جذبہ کیا ہوتا تھا گاؤں سے جو کھینچ لاتا تھا اتنی دور سکول کے زمانے کی بات ہے کہ میں جو بکس کرانا وہ کھٹوں میں رکھ کے کہ شام کو واپر جا کے اٹھا لوں گا اور ادھر سے بھائی آتے تھے وہاں سے گاڑی وہ ہوتی تھی بس ہوتی تھی بس میں بیٹھ کے یہاں آنا پھر یہاں آنے کے دیکھنا فلم دیکھنا بائی سے ڈسکس کرنا جو فلم ہم دیکھتے تھے وہ اس پر اس پر ڈسکشن بھی ہوتی تھی ایک گھنٹہ دو گھنٹے ڈسکشن کر کے پھر واپس میں گھون چلا جاتا تھا گھر نہیں جاتا تھا گھر جا گیا تو وہاں سے جا کے امیوں بھی اسے مار پڑے گا گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے لیکن گھر نہیں جاتا تھا ہمیں گھر کے باہر بیٹھ کے سٹوری سنا ہی پرنٹ سے ملنے کا دل نہیں کرتا یا خوف ہوتا تھا کیا تھا نہیں ڈار ہوتا تھا دل کیوں نہیں کرتا تھا ڈار ہوتا تھا وہ ڈار ہوتا تھا اس لیے بس یہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب اکثر جو ہے وہ فلموں کا جو ذکر کرتے ہیں ان میں سے زیادہ طرف فلمیں جان محمد جمن صاحب کی فلمیں جو ہے زیادہ ادھر آئی ہیں ابھی ان کے نام بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن شیخ رشید صاحب جو نا تھوڑا سا مکس کر دیتے وہ بنکا کے چور کو بنکا کے شولے کہہ دیتے ہیں اور ہانگا کے کچھ اور کہہ دیتے ہیں ہاں وہ ہانگ کنگ کے شولے تھی شیخ رشید صاحب بنکا کے شولے نہیں تھے اور وہ بغداد کی راتیں بھی کہتے ہیں منیلے کی بجلیاں بھی وہ کہہ دیتے ہیں اچھا تھوڑا سا شبیر صاحب بتائیے گا کہ جو اس یہ والا محول ہوتا تھا فیملیز بھی آتی تھی آپ نے جس طرح بتایا ہے اب کے اور اس وقت کے محول میں فرق کیا ہے فرق ہی ہے کہ اب فیملی نہیں آتی اور فلموں کے وہ چار فینبیکس پہ تو بھی فیملیز آتی ہیں ہاں فیملی تو آتی ہے لیکن وہ جو ادھاکار ہیں وہ ٹی وی والے ادھاکار ہیں ان میں وہ چار منی ہے وہ جو ویزمار کو دیکھ رہے ہیں ندیم کو محمد علی شاید کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے وہ ان کو دیکھنے کے لیے کوئی مفس میں بھی نہ دیکھیں ان چیروں کو جو یہ چیریں ٹی وی والے ٹی وی پہ ان کے ڈرامے لگے رہتے ہیں ہم نہیں دیکھتے ان کو تو ان کے لیے ہم آزار پہ خرچ کر کے کیوں جائیں گے سینبے پہ فلم دیکھنے کے لیے میں تو نہیں گیا کبھی بھی ایک بھی فلم نہیں دیکھی میں نے سنی پیس پہ کوئی آزار پہ اور ادھا ہم پتہ نے ایک دن میں چار چار فلم ان سینبوں پہ دیکھتے تھے میں نے بھی ریویو دینا ہوتا ہے میں اس وقت سے فلم دیکھتا ہوں اور ریویو سے پہلے میں نے دوزار چھے سے لے کے دوزار سولہ سترہ تک کوئی فلم نہیں دیکھی بیچ میں جتنی آئی ہے ایک مجاجن دیکھی تھی اس کے لئے اچھا تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جو یہاں پہ ہم ایک دورہ آپ کا جو بلکہ ہم بھی اکسط ساتھ ہوتے تھے ایک دورہ ہوتا تھا سپیشل سٹل دیکھنے کا جو پوسٹر وہ کیا تھا وہ پورے ساتھ سینمے تھے کیسے کبھر کرتے تھے وہاں سے آگے سنگیز سینمہ سنگیز سینمہ سے اپنے پوسٹر دیکھے ہم دیکھتے ہیں کہ کس فلم میں ایکشن ہے تھوڑی سے آسفان ہے یا غلامی دین صاحب ہیں کس فلم میں ایکشن ہے انہوں نے ہم کہیں پہ دیکھتے ہیں پسٹل اٹھائی ہوئی یا ڈنڈا اٹھائی ہوئی ہم نے کہا ٹکڑ لینے اب اس میں ایکشن ہے تو وہاں سے ہم چلتے ہیں پھر وہاں سے پیدل آتے ریالٹو سینمے پہ وہاں سے ادھر آتے یا ایک بندہ لین میں کھڑا ہو جاتا باقی پوسٹر دیکھنے آ جاتے تو کہتے ہیں ہم پوسٹر دیکھ کے آتے ہیں باقی سینموں کے تو عید پہ تو ہم چار پانچ فلمیں کٹھی بگت آتے تھے نا یہاں بھی یہ مہی روڈ پہ سات سینمے تھے ناز سینمہ کیشان تھا شیبستان گولستان یہ موٹی میل ریالٹو اور سنگیز سات سینمے تھے اور اسی طرح راجعبزار ہمارا جو چار سینمے وہاں پہ تھے تو ہم یادہ سیکل پہ آتے تھے رمضان سے شروع ہو جاتے تھے جب عید آتی تھی رمضان میں سیکل پہ جاتے کون کونسی فلمیں آ رہی ہیں پوسٹر دیکھتے پہلے کس کی بوکنگ ہم نے کروانی ہے اور کون سے ہماری فیورٹ ادھاکار ہیں ان کی فلم کون کونسی ہے ہم سب کی سٹیپ با سٹیپ سینمے پہ آتے اور روزہ بھی رکھا ہوتا تھا اور ہم پیدل چال رہے ہوتے اتنا جذبہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ہم پیدل چال رہے ہوتے تھے میسے میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہے چلو کہ ظاہر رمضان میں عمومی طور پہ کم فلمیں دیکھنے کے لیے لوگ نہیں آتے لیکن اڈوانس بوکنگ جب ہم خاص طور پہ عید الفطر کی فلم کے لیے کروانے کے لیے آنا پڑتا تھا تو وہ تو ظاہر روزوں میں آنا پڑتا ہوگا سٹائیسویں اور اٹھائیسویں روزے کو عمومن اڈوانس بوکنگ شروع ہو جاتی تھی عمومی طور پہ میرا اپنا دیکھنی ہے اس سے شروع کرنا تو ظاہر رمضان میں مبارک اترام اترام ہوتا تھا آپ کی آپ کو کس کس کی شوک سے دیکھتے تھے فلم تنویر صاحب دیکھیں جی آصف خان غلام رہی ہوتی جس فلم میں ایکشن لڑائی مارکٹائی ہوتی تھی نا وہ فلم تم نے لازمی دیکھنی ہوتی تھی میں اپنے ایک یادگار واقعہ ڈسکس کرتا ہوں آپ سے فلم ابھی سٹارڈ ہونے میں کافی ٹائم تھا ادھر لگا تھا بگ بول اس پر آصف خان کی پکچر بنی تھی میں وہاں سامنے بیٹھ کے میں نے اپنی بک نکالی کاپی نکالی اس پر ڈرائنگ کرنا شروع کر رہے ہیں آس پاس کے لوگ بھی ہو گئی یہ کر رہا ہے اچھا کوئی میں دس پندرہ میٹے میں نے اور کیا تو آصف خان کی پکچر میں نے بنا لی وہاں سیم اور وہ چیزیں بڑا چارم تھا فلموں کا وہ چیزیں اس طرح ہی بڑا یاد آتا ہے اس طرح کچھ میں ناظرین کو ذرا تھوڑا سا عید کی فلموں اور خاص طور پر اس سینمے کے اوپر ہماری کیا کیا میمریز ہیں وہ ہم آپ کو ذرا جس جگہ اندر سٹل لگتے ہیں وہاں جا کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں تھوڑا اندر جا کے آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا ہوتا تھا یہاں پر ناظرین ہم موٹی مل سینمہ کے اندر آپ کو لے گئے ہیں اور کیا جوش اور جذبہ ہوتا تھا زبردست یہاں پر ہر طرح رش ہی رش ہوتا تھا باکس آفیس سے لے کے یہ جہاں پر سٹلز لگتے ہیں یہ پوسٹر لگتے ہیں یہاں تک اور آج جب یہ سارا کچھ دیکھتے تو عجیب سی ایک خوگ سے اڑتی ہے دل میں اس شبیر صاحب اور تنویر صاحب سے پوچھیں کہ سینمے کی یادیں کیا ہم بھی آپ کو اپنی یادیں بھی شیئر کریں گے ذرا شبیر صاحب بتائیے گا کہ یہاں پر کوئی کوئی شولے چورنگا بادشاہ عروب کی رہنی خون اور پانی خون اور پانی یونس ملک صاحب کی فلم تھی بہت اچھی تھی وہ بھی اور اتنا راش ہوا کرتا تھا یہ پہ ہم اگر ایک بار ٹکڑ نہ ملے دوبارہ پھر آتے تھے آگر تین سے چھے شو میں ٹکڑ نہ ملے چھے سے نو پھر اس اگلے شو میں اس سے اگلے نہ ملے تو اس کے بعد آتے تھے اور یہاں پہ اسی کیا ہوتی تھی جب ٹکٹ نہیں ملتا تھا تو کیا ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے نا مجھے اپنا ذاتی یاد ہے کہ میں آوارہ فلم دیکھنے کے لیے برابر میں سینمہ ریالٹو ہمیں ٹکٹ نہیں ملا تھا تو بڑی وہ بہت بعد میں پھر پلازہ سینمہ پہ دیکھنے کیا اس ٹیم اور خاص طور پر ایسے موقع پہ عید پہ جب ٹکٹ نہیں ملے بچ جب اپنے پسندیدہ ادکار کی فلم کے ٹکٹ نہیں ملتے تھے تب زیادہ مایوسی ہوتی تھی ویسے کہتے ہیں کہ چلو اگلا شو دیکھ لے اسی طرح یہاں پہ سنگیز سینمہ اس پہ بلیک میل فلم لگی تھی دو دن میں آتا رہا کے دو دن تک وہ ٹکٹ نہیں ملتے تھے پھر بڑا مایوس ہوتا ہے فلم بہت اچھی تھی اس کا نام بھی ایسا تھا تو ہم بڑی مایوسی سے یہ ریلوے لین ہے یہاں پہ ریلوے ٹیل اس پہ ٹیل تھا ٹیل تھا سوکی تک جاتا تھا ریلوے لین پہ یہ کیا ہو گیا شکر ہے کو خودگوشی کا بڑا پلان نہیں کر لیا خودگوشی کا کہ ٹکٹ نہیں ملا جو اچھا تنویر صاحب بتائیے گا کہ ٹکٹ آپ بلیک میں خریدے تھے یا کیا بلیک میں تو نہیں خریدے تھے لین میں لگ کے کیونکہ اتنا پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ بلیک میں خریدے جائے دیکھنی بھی ہوتی تھی فلم اگر آج نہیں بھی لیا تو کال آگے پھر نیکس ڈے آگے دیکھنی تو ہے ہمت نہیں آرتے تھے لیکن جو شروع میں بلیک میں یا چلیں نورمل ٹکٹ کے ساتھ بھی آپ نے فلم آہ فلمیں دیکھی اس کے اوپر پیسہ لگایا ہے وہ پیسہ آپ نے ریکاور کیا اور ریکاور کرنے کا طریقہ جو تھا بہت شبیر صاحب نے آپ کو سمجھایا تھا وہ کیا وہ ایک فری فلم دیکھتے تھے تو کیا ہوتا تھا آپ کو پتہ ہے اس اس معنی میں رش ہوا کرتا تھا فلم پہ جو والا صاحب نہیں تھا اتنا رش ہوتا تھا ہم غیر ٹکٹ کے اندر گھو جاتے تھے باہر سے کوئی چیز اٹھائی ہم نے پاپ کون ویارا مونگ پھلی ویارا اٹھائی گیٹ پہ جو بندہ کھڑا ہوتا تھا وہ ہی سمجھتا تھا کہ یہ بھی اندر سے باہر آئے ہیں ہم کہتے ہیں ابھی ہم صرف سے باہر سمان کے لیے آئے ہیں تو اندر اندر گئے اندر جا کے جب وہ ٹکٹ چیک کر کرنے والا آتا تھا پہلے ادھر ادھر سے چیک کیا اٹھ کے ادھر چیک کیا ادھر سے ادھر آگے پہلی جگہ پہ آگے اس طرح ہم انجواہ کر کے فلم دیکھتے تھے تو یہ کبھی پکڑے نہیں گئے ایک دفعہ ایسے ہوا تھا ہمرا ہی فلم آپ کو بھی آ دے ہاں تو اس طرح ہم وہا تھا لیکن اتنے سو فلموں میں ایک آدھر خیر ہے وہ چلتا ہے کوئی بات نہیں اور یہاں پہ موٹی میل کے والے میں ذکر کروں کہ یہاں پہ میں نے ٹاپ کلاس کی فلمیں دیکھی ہیں لازوال آندیر توفان پھانکان کے شولے اور وہ کون سے دیکھ خون اور خون اور پانی بالکل یہ اور ٹاپ کلاس کی فلمیں بڑی 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 یادیں ہیں پہلے تو یہ تھا نیک جس طرح یہ ابھی جو فلم چل رہی ہے اس کے اشتہار لگے ہوئے ہیں پھر ایک ماہ تک پیچھے اسفتے یہ آئے گی اسفتے یہ آئے گی پورا یہاں پہ حال ایسے ہوتا تھا کہ اشتہار اشتہار ہوتے تھے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے نا آپ یہاں دیکھیں کیا لگا ہو تو میں ناظرین یہاں تھوڑا سا بتاتے چلوں ایک بار فلم آئی تھی اکثر ہم جب تینوں گھر سے غائب ہوتے تھے تو understood ہوتا تھا کہ یہ لوگ فلم دیکھنے گئے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ دو چلے جاتے تھے ایک گھر پہ رہتا تھا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک چلے جاتا تھا دو گھر پہ رہتے تھے وہ پیچھے کور کرتے تھے کہ تاکہ ابھی اگر پوچھا تھا یہ ابھی بس یہ ابھی باہر نکلا ابھی میں نے دیکھا ہے وہ پوچھتا تھا کہ زہیر کی طرح ہے اگر والد صاحب بھی تو یہ بس یہ بس ابھی باہر نکلا تو ایٹی نائن میں آج سے بتیس تیتیس سال پہلے شاید تیتیس سال بنتے ہیں ایٹی نائن میں لگا لیں کترے کترے سال پہلے تیس تیتیس چوتیس آہ تھرڈی تریئرز پہلے آہ یہاں پہ شانی فلم جب آئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ شانی فلم ایٹی نائن میں جب وہ عاصف خان صاحب کی تھی تو میں نے کہا جی میں نے پہلے شو دیکھنا ہے تو انہوں نے دونوں نے کہا گیا ہم بھی میں نے کہا جی پھر مار پڑے گی تو کیونکہ سردیاں تھی تو جلدی آپ کو بتاہ شام ہو جاتی ہے تو تین بجے والا شو میں اکیلا دیکھنے کے لیے آیا تھا اور وہ مفت دکھایا تھا رستہ میں انہوں نے ابھی ان سے بات بھی کرتے ہیں طرح لیکن اگلا شو کیونکہ نہیں ہونا دیکھنا تھا پھر جس فکر فلم ختم ہوئی آہ تو میں باہر نکلا تو یہ گیلری کے باہر جہاں سے آہ ملکہ شو ختم ہوتا ہے باہر نکلتے ہیں باہر کھڑے تھے کیسی فلم ہے گا فٹ ہے آصف خان کا کام کیسا ہے میں کوئی بہت اچھا ہے وہ محمد علی صاحب تھے شریف ملک بھی تھے اس میں تو یہ تو خیر ابھی آگی آگ کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے کتابوں میں اس کا رکھے تھے ٹکٹ اور آگی آگ فلم یہاں پہ آئی تھے پھر روپ کرانی کا جسنا بھی بتایا یہ ہے کٹھے ہی ہم نے دیکھی بنکا کے چور میں کبھی میں آپ کو قصہ سناتا ہوں لیکن شبیر صاحب آپ نے جو فری فلمیں دیکھنے کا راستہ اکیلے پہلے نگالا پھر ہمیں بھی ساتھ شامل کیا یہ کیا کیسے آپ ذہن میں کیسے خیال آیا ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے آیا یا ویسے بائی نیچر آپ کو لگا کے کرنا کئی بار تو پیسے نہیں ہوتے تھے ہم نے بہت پیسے زائق دیا ہم نے کہا اتنے بچپن سے ہم ان کو فلمیں ہم دیکھ رہے ہیں اتنے پیسے ہم نے اس فلم ڈسٹی کو دیئے ہیں ان عدکاروں کو دیکھنے کے لیے جب پیسے نہیں ہوتے تھے پھر کئی بار یا امیم بل دیتی تھی یا وہ بل نہیں جم کرواتے تھے آ جاتے تھے پھر ہم نے کہا کیا کریں اب کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے فلم تو ہم نے لازمی دیکھنی ہے پھر پہلے تو میں خود ہی آیا کرتا تھا پھر میں آپ لوگوں کو لے کے آیا بلکہ آپ کیا بلکہ اپنے کزنوں کو بھی لے کے آتے تھے عید پہ اتنا رائش ہوتا تھا تو ان کو بھی کہتے تھے وہ گھبراتے تھے ہم نے کہا ٹکٹ ہماری آہ بکنگ ہوئی یہ عید کی تو تم بے فکر ہو کے بیٹھ جاؤ اور جب وہ ٹکٹ والے آتے تھے ہم کہتے ہیں وہ ادھر بیٹھے ہوئے ان کے پاس ٹکٹ ہیں جب ادھر سے آتے تھے وہ کہتے ہیں تو ہم بلکہ ہم بڑے روب سے بڑے کنفی ڈینس تھے ہم انہیں کہتے تھے کہ یار اوہ نے ٹکٹ پر ہے آپ فلم دیکھنے سانو وہ فلم نہیں دیکھنے دیتے تھے آگے سے آگے سے آگے سے آٹو ٹکٹ وہ بیٹری والے کو جو ٹکٹ چیک کرتا تھا یا پھر ایسے کرتے تھے اگلی لیر اگر دو نے ام نے ٹکٹ لے لیے دو نے نہیں لیے وہ آگے لیند میں ہوتے تھے اگلی لیند ہم سیٹ پہ بیٹھ جاتے تھے ہم پیچھے بیٹھ جاتے جس کے بعد ہی جب آگے کی چیک کرتے تھے ہم ان کو ٹکٹ پکڑا دیتے جب وہ پیچھے آتے تو وہ ہمیں پکڑا دیتے وہ جب گنتی کرتے تو دو بندے پھر فالتو وہ سینمے والے کو ہم پزل کر کے رکھتے تھے ہم نے کہا وہ دیکھتے کہ یار ٹکٹ گنتے ہم پورے ہیں اور جب بندے گنتے تو دو بندے فالتو ہیں وہ پریشان ہو کہ تین چار بار ان کی گنتی ہوتی تھی وہ سینمے ناظرین سے بھی شیئر کرتا چلوں کہ تین سینموں نے پتا ہے کہ ہمرائی فلم پہ یا شاید میڈم باوری بھی تھی ایک دفعہ ہمرائی پہ مجھے یاد ہے کہ کیونکہ وہ ظاہر اپرانی فلم تھی اپرانی فلم میں تو کوئی رسک نہیں لے سکتا ہے باہر اس طرح فلم دیکھنے کا کیونکہ جب نئی فلم آتی ہے رش زیادہ ہوتا ہے ایکسٹر سیٹس لگتی ہیں ٹکٹ کا کوئی اسحابی نہیں ہوتا جب اندر سینمے کے اندر بیس پچیس بندے بیٹھے ہوں اور ٹکٹ باکس آفیس والے بندے کو پتا ہو کہ میری ٹکٹ کے پاس سے صرف بیس ٹکٹ بکے ہیں اندر بائیس بندے بیٹھے ہیں یا تیس بندے بیٹھے ہیں تو وہ گند رہے اندر پھر جا کے دیکھ رہا ہے ٹارچ لے کے دیکھتے ہیں تو بندے زیادہ ہیں جب ٹکٹ چیک کرتا ہے کیونکہ آگے پیچھے پکڑا دیتے ہیں بندے پورے ہیں تو پھر بھائی سب نے کہا کہ بھائی آہ مطلب ہے بہتری سی میں ہے کہ یہاں سے دو بندے نگل دیا تو بہتر ہے تو پھر ہم اس فلم کو ادھورا چھوڑ کے نکلے تھے ناظرین پروریام کا یہ حصہ ابھی جاری ہے آہ ابھی آج کے پہلے عید کے پہلے دن کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے دوسرے اسے میں اس سے زیادہ دلچسپ کیسے آپ سے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ اس سینمے کے اوپر ہماری کتنی یادیں ہیں جو ہم یہاں پہ آگے فلمیں دیکھتے تھے سپیشل پوسٹر دیکھنے کے لیے آتے تھے اور اس کی دو دو گیلریز بھی تھیں وہ ہمارے وہاں سے ریلٹو آئے تھے گاؤں سے ان کا فلم دکھانے کے لیے ہم لے گئے تھے اور ٹکٹ کے بیانے انہوں نے سوڑا سا ڈاؤٹ ہوا وہ کہتے کہ ٹکٹ تو آپ نے لیے ہی نہیں ہے ہم نے کہا ٹکٹ لیے ہوئے ہیں ہمارا دوست بیٹھا ہوا ہے نسیم ہم نے ویسے جوٹھ ملکی آواز لگا دی انہوں نے سیم ٹکٹ آکھلا آگے ہیں نیسے تو کہتا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اس طرح کر کے وہ نے ہمیں ڈاج دی اور پوری فلم ایسے دیکھ کے آئے ہیں فری میں وہ ہم نے فلم دیکھی تھی گلستان سینما پہ اید تھی ہم ایک فلم تھی ہم ایک کا شو ٹوٹا تین سے چھے بجے دیکھتے تین سے چھے والا چھے سو نو ہم ساتھ ہی شاہبستان سینما تھا اس صاحب فلم لگی تھی جاد فازو صاحب کی ندیم صاحب کی تو ہم ایک بھی فری دیکھی تھی وہاں سے نکلے چونکہ فری دیکھنی تھی ہم نے کہا ایک سینما سے نکلے دوسرے پہ چلے گے دوسرے سے نکلے تیسرے پہ چلے گے تو وہاں سے آگے دیکھا فلم اس نے جلدی سٹارڈ کر دی وہ آگے ملوڈی پہ بھی لگی تھی اسلامباد میں وہاں پہ جلدی کر دی سٹارڈ اس نے تو آگے بائی تھا میں تھا کہ ہمارے دوست تھے اللہ ان کو جنت میں جگہ تھے ہم اندر گے جو ہی تو فلم شروع ہو چکی تھی وہ سین تھا ندیم سے کچھ کسٹ کا پوچھے تھے سسپنس تھا ہم نے کہی تو سسپنس ہے ہم نے تو سٹارڈنگ میں دیکھی نچلو باہ نکلو